تو کیسے ہیں آپ سب آج تک ہم نے اپنے چیل پر بہت سے لوگوں کو روست کیا پھر چاہے وہ ٹک ٹاکرز ہوں یا کرنجی یوٹیوبرز لیکن آج ہم کسی انسان کو روست نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسی مخلوق کو روست کریں گے جو آپ کی اچھی خاصی زندگی کا بیڑا غرق کر سکتی ہے تو چلو یار اپنی بندوقیں نکالو اور شروع کرتے ہیں میں بہت اچھا تھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا تھا لیکن پھر میں نے تمہارا چینل دیکھ لیا آہاں بہت چنگا نام ہے آج ہم کرنے والے ہیں یلو بائٹنگ چیلنج تو گائز یلو بائٹنگ کے لیے بہت زیادہ ریکویسٹ آیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ریکویسٹ کس نے کی کیونکہ آپ کی ہر ویڈیو کا کمنٹ سیکشن بند ہے جوٹ بولو بار بار جوٹ بولو جو بھی بول سکتے ہیں سب جوٹ بولو ان کے چینل کا نام ہے ویلوگنگ وید پریہ اور بینر میں ویلوگنگ اور کوکنگ دونوں کا لکھ ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس طرح کی ویلوگنگ اور کوکنگ ہے اور اس بیچارے کی سوچو یار اس نے اس مخلوق سے شادی کر رکھی ہے خوش اس طرح ہو رہی ہے جس طرح بہت بڑا کام کی ہے اور اس بیچارے کو دیکھو یار جیل سے قیدی چھوڑو دو وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا یہ خوش ہے اس وقت یہ بھی ان کی ویلوگنگ کے نام پہ کی گئی یہ گھٹیا حرکت ہے جس کو یہ فیل سٹنگ چیلنج کا نام دیتے ہیں آپ اتنے بے غیرت ہو اتنے بے غیرت ہو اس یہ دیکھو یہ نوزنا پورا ریڈ ہو گیا ہے اس ظالم چوریل کو کوئی پٹھا ڈالو اس نے بندہ مار دینا ہے کان بھی لال کر دیئے ناک بھی لال کر دیا اب کچھ بچا ہے کوئی اسے بتاؤ روٹی آٹے سے بنتی ہے یہی کام اگر تم آٹے کے ساتھ کرتی تو کوکنگ ہو جاتی اب یہ کام کس کٹیگری میں آتا ہے مجھے نہیں پتا ہیلو کیسے ہو آپ سب ہو سب ٹھیکی ہوں گے اور ہم بھی اچھے ہیں تو ہم ہم نہیں صرف آپ صرف آپ ٹھیک ہیں کیونکہ ساتھ والا تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے آپ سے شادی کی تھی کیا تمہیں پتا ہے کہ اس چوریل نے اس بچارے کو کتنے تھپر مارے ہیں زیادہ زیادہ کتنے مار لی ہوں گے پچاس ساٹھ ستر سوچو تم شادی کرتے اور تمہاری بیوی لائکس اور ویوز کے چکر میں روزانہ تمہیں دھائی سو تھپر مارتی ہے اور تم زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بلکہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر تم نے کچھ کر دیا تو پھر عورت مارچ نکلے گا اور پھر تم درندے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاؤگے خیر اس کے بعد کوئی ایسی گھٹیا حرکت نے بچی جو انہوں نے نا کیوں کوئی ان دونوں کو جیل میں ڈال کے اکل کے ٹیک کے لگوا اور یہ دونوں بھاولے ہو گئے یا ایک دوسرے کو مار دیں گے اپنے چینل کی ڈسکرپشن میں لکھ رکھا ہے کہ یہ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل ہے کوئی مجھے بتاؤ یہ کس طرح کی فیملی انٹرٹینمنٹ ویڈیو تھی یہ ویڈیو اتنی زیادہ فیملی فرینلی تھی کہ یوٹیوب نے بھی اسے ایج رسٹکٹ کر دیا ان کی یہ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے مجھے ان آنٹی جی کی یہ والی ویڈیو ریکمینڈ ہوئی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو وہ چڑیل جیسی پڑیا بھی مجھے فرشتہ لگنے لگی ان آنٹی نے تو اپنی ویڈیو میں حدی کر دی ہے تو اس ویڈیو میں آنٹی جی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی پروسن کو بلاتی ہیں اور پلا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں دیکھیں تو یہ ہے بیٹھ سیٹنگ تو میں ان کی بیٹھ جاتی یہ واس سنی تم نے یہ میں نے ایجٹ نہیں کی بلکہ یہ اس بیچاری کی ریال وائس تھی کیا ہوا دی ارے آنٹی وہ مر گئی ہے اسے سانس نہیں آرہا اٹھو اس کے اوپر سے نہیں تو دیکھئے تو دوستو آپ میرے بلوگ نہیں دیکھ رہے ہیں میں ٹھیک سے بیٹھ کیوں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ میرے بلوگ فولو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھئے دوستو میں بہت اچھے بلوگیں کرتی ہوں آپ کے لیے تب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو میرے جانیں گے کیسے تو اچھے سے جانئے اور دیکھئے تو ہم بیٹھے ہیں میں کافی کمفرٹیبل ہوں تم تو کمفرٹیبل ہو کیونکہ تم اوپر بیٹھے ہو نیچے والی کبھی پوچھ لو پتھا نہیں وہ زندہ بھی ہے کے نہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیے کیونکہ جانا نجائز پیدا نہیں اٹھانا چاہیے وہ کچھ بولی نہیں رہی ہے وہ کچھ بولی نہیں رہی ہے آہ 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 آنٹی کہہ رہی تھی کہ نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ان آنٹی میں ایک پرسنٹ شرم نہیں ہے یہ آنٹی اس پر پانچ منٹ تک بیٹھی رہی اور نہ صرف بیٹھی رہی بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر گانا گاتی رہی آہ آہ ویرج کی چھوڑی سے مائیہ کرا دے مورا پیا مائیہ کرا دے مورا پیا اور اب کہہ رہی ہیں کہ وہ کچھ بول نہیں رہی واہ باؤں رامی راجہ جی وینس چھوڑ باؤں رامی خیر چھوڑو واپس آتیا ولوگنگ وید پریہ پر کل پریہ جی نے اپنے چینل پر ایک پرینک اپلوڈ کیا میں تمہیں یقین دلا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اس سے زیادہ اوریجنل پرینک پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مطلب کوئی شرم ہی نہیں ہے مجھے تو یقین نہیں آرے کہ کوئی اتنی گھٹیا ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے دے شرم ہو شرم کرو شرم خیر جب ہم پرینکس کی بات کر رہے ہیں تو چلو یار یہ بھی دیکھ لو مطلب کسی کے ساتھ کچھ بھی کرو اور پھرکو کہ ہمارا تو یوٹیوب پہ چینل ہے ہم تو فنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے یوٹیوب چینل بلانے سے تمہیں اس بات کا سیٹیفیکیٹ نہیں مل جاتا کہ تم کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتے پھڑو یوٹیوب چینل یا نا کون سا پارلیمنٹ میں ایک سو بھتر سیٹے ہیں تمہارے پاس مطلب تمہارے پاس آکر کوئی بھی گھٹیا آرکت کریں گا اور پھر کہیں گے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خیر چھوڑو یار یہ پرینکسرز وہ کی ہیں جو کیے ہمارا عدویات سے بھی نہیں مرنے والے تو بس یار اس ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتی ہے اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں ساتھ شیئر کرو نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن ہوگا اس کے اوپر بہت جاؤ تاکہ چینل سبسکرائب ہو جائے اور تمہیں اسی طرح کی ویڈیوز ملتے رہیں اب میں جا رہا ہوں بائے موسیقی